ایم ایف کے نوے جائزے میں تاخیر، ذرہ مباطلہ کے کمزور زخائر اور سیاسی بہران سمیت متعدد عوامل کی وجہ سے پاکستان کے ڈیفولٹ کا خطرہ بڑھ رہا ہے ایک آزاد بروکریچ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق پاکستان کے ڈیفولٹ کا خطرہ تیزی سے بڑھ کر 89.33 فیصد تک ہو گیا ہے دوسری طرف حکومت کی جانب سے ان تمام باتوں کی تردید کی جا رہی ہے لیکن پاکستان کے ڈیفولٹ کرنے سے متعلق اصل حقائق کیا ہیں اور ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہمار سلان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹوین دی لائنز سب سے پہلے جانتے ہیں کہ پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے کا امکان کیوں اور کب ظاہر کیا کیا پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے کے امکان اور خطرے کے بارے میں خبریں اس وقت اپری جب بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستان کے بانڈز پر سی ڈی ایس بہت زیادہ بڑھا سی ڈی ایس دراصل بانڈز پر انشورنس پریمیم ہوتا ہے کہ ان بانڈز میں سرمایہ کاری کو انشورنس سکور حاصل ہو تاکہ ان بانڈز پر ڈیفولٹ کی صورت میں سرمایہ کاروں کو اپنی رقم واپس مل جائے ان بانڈز میں سرمایہ کاری کو انشورنس کور حاصل ہو تاکہ ان بانڈز پر ڈیفولٹ کی صورت میں سرمایہ کاروں کو اپنی رقم واپس مل جائے سال دوہزار بیس کے شروع میں سی ڈی ایس کی شرعہ چار سے پانچ فیصد تھی جو چند دنوں میں نوے فیصد سے اوپر چلی گئی ہے اب آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف کیا واقعی پاکستان ڈیفولٹ کر جائے گا وفاقی وزیر خزانہ ساگدار نے کہا ہے کہ مشکل حالات ضرور ہیں لیکن پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا ذرہ مبادلہ کی زخائر کم ہیں مگر ڈیفولٹ کا خطرہ بلکل نہیں یہ ملک رہے گا ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے غیر ملکی جریدے بلوم برگ نے ریپورٹ میں کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے پاکستان آئندہ چھ ماہ میں ڈیفولٹ سے بچ جائے گا لیکن پاکستان کی مشکلات قتم نہیں ہوئی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کو جون کے آخر تک آئی ایم ایف کی رقم فائدہ دے گی اس کے علاوہ پاکستان کو مزید بیرونی امداد چاہیے ہوگی آئی ایم ایف پاکستان کی باقی ماندہ قسط روک سکتا ہے تاہم سیلاب اور پاکستان کی ضروریات کے باعث ایسا نظر نہیں آتا لیپورٹ کے مطابق پاکستان کی ضروریات میں اندازن آٹھ آشاریہ آٹھ ارب ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ شامل ہے ان ضروریات میں دو آشاریہ دو ارب ڈالرز کی غیر ملکی کرزوں کی ادائیگی بھی شامل ہے ان میں اپریل دو ہزار چوبیس میں ایک ارب ڈالرز بارنڈ کی مچورنگ بھی شامل ہے دیفولٹ ہونے کے پیش نظر پاکستانی معاشری اصلاحات کے لیے آئی ایم ایف سے محلت مانگ لی ہے اور وزیراعظم شہباز شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف معاشری اصلاحات کے اپنے مطالبات میں تھوڑا وقفہ دے انہوں نے استفسار کیا کہ ہم غریب پر مزید بوچ کیسے ڈال سکتے ہیں ہمیں ڈراؤنے خواب جیسی صورتحال کا سامنا ہے پاکستان کو کچھ سانس لینے کا موقع تھے علاوہ آزی پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ فن پروگرام پر مکمل عمل درامت کریں گے یہ یقین دہانی وزیر خزانہ اصلاحات دار نے وفت کے ہمراہ جنیوہ میں پاکستان کے لیے آئی ایم ایف میشن چیف ناؤتھن پورٹر سے مذاکرات کے دوران کرائی دوسری جانب سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ جنیوہ کانفرنس میں وعدے توقع سے زیادہ ہوئے لیکن حکومت کو اس حوالے سے مبارک بات دینی چاہیے فارن ایکسچینج کے حوالے سے گیپ میں تھوڑا سا فائدہ ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ سب چیزوں کے لیے آئی ایم ایف معایدہ ضروری ہے آئی ایم ایف معایدہ ہوگا تو ہی ورلڈ بینک ایشن ڈیولپنٹ بینک کے پیسے آئیں گے انہوں نے کہا ہماری حالت اس وقت اتنی بری ہے کہ آئی ایم ایف سوچ رہا ہے کہ اگر زیادہ لچک دکھائیں گے تو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہ چلا چاہے آئی ایم ایف کو اس لیے تھوڑا سخت ہونا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام میں ہوں تو کمرشل بینک کے لون ری رول ہو جاتے ہیں اگر ہم اکتوبر نویمبر سے آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے تو ایک آشاریہ ایک بلین ڈالر نہ دینے پڑتے اس وقت پاکستان کا ڈیفالٹ رسک زیادہ لگ رہا تھا اس لیے انہوں نے پیسے واپس مانگ لیے تھے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی